جدو یوم یقوم الحساب ہوئے گا فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا تیرا انتحان تے ہونا ہے حساب تے ہونا ہے تیرا فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَ عَلَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا ایک ذرے دے براپر جو جڑی تو غلطی کیتی ہے وہ بھی تیری سامنے رکھی جائے گی جو تُو اچھائی کیتی ہے وہ بھی تیرے سامنے رکھی جائے گی تیرا حساب ہوئے گا بندیا اَيَخْسَبُ الْإِنسَانُ عَيَدْ يُتْرَكَ صُدَى اللہ قرآن نے فرما دے بندہ سامنے دا میں نعمے پران چھاڑ دینا اَيَخْسَبُ الْإِنسَانُ عَلَّ النَّجْمَعِ عِزَامًا بندے سامنے دے باسی اڈیاں نو کٹھیاں نہیں کر سکنا نا اللہ فرما دے میں اڈیاں تیریاں نو مڑ کٹھیاں کر کے مڑتے نو اٹھانے مڑ بہانے مڑ تیرے چھے سوال کرنے عزیزہ پترہ آستِ عرشہ بنائیں دے ہو چنگا کر دے ہو بنا اوپر کو جاپنی کا بنا استوی بنایا ہے حضور میاں محمد بکساور میں تلال ہے عارفے کھڑی بولے تے کیا کمال دا بولے فرما دے نے جان دیوار ہے دراؤنہ پڑے ہو تے ہاتھ نہیں لان دے در دے جنہ پیچھے تو باپ کمائے تے کتھے نی او گھر دے گھر والے گھر رہ گئے گھر والے پیچھے رہ گئے گھر والے آن دے سامنے بابا جی فوت ہوئے جدو بابا جی دن جان نکلی سیانے آکھا 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 باند کرو سیانے کیا آکھا باند کرو مو باند کرو مو ایدہ باند کرو ایدہ مو باند کرو وہ پھر جنگانا مو باند نہیں ہوتا تے کپڑا لپیٹ دے بیکھے آجے نا وہ کپڑا لپیٹ دے ان میں مو باند ہو جائے مو کھلا نہ روے بندے ایدہ مو کیوں نہیں باند ہویا اکھا باند کرو تاکہ اکھا کھلیا نہ ہو توجہ ہے ایندہ یار یہ کوشش کریا کرو کہ بچیاں دے والدین اپنے ناڑ بایا کرن تاکہ وہ انچوب کر آلین کرن توجہ ہے عزیدہ نے دی وکار میرے بچوں میرے عزیدوں آؤ جو عرض کر رہے ہیں اما اسنو سمات فرمالو میرے ساتھیوں جنہ اتھانال مکان بڑھائے ہائے آج دیگر ویلے جان نکلی مکان اتھانال بڑھائے دیگر ویلے جان نکلی دیگر ویلے اچھا جان پاہ میں زور ویلے نکلے تو پاہ میں فجر ویلے مرن آلے ننجی لگ دا ہے با دیگر دا ویلے مرن آلے ننے محسوس ہوندہ ہے با دیگر دا ویلے عزیدہ نے دی وکار دیگر ویلے جان نکل گئی اے جنہی دیگر دے جان نکلن دیگر لے نا انہوں ہی میام عمل بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ بیانت فرمائے اور بڑے احسن طریقے نال آپ نے اسنو ایکسپلین کیتا ہے آپ فرما دینے دیگر دے دنگیا محمد تے اوڑک ہے دنگیا محمد تے اوڑک ہے ڈب جانا اے عزیدہ نے محترم میں اپنے بیلیاں ساتھیاں دی خدمتیں چرد کرانگا فقیر دا جملہ سماد فرماؤ دیگر دا وقت نظر آنے مرن دے ویڑے اینج لگنا ہے جو میں دیگر دا وقت ہے بندہ مر گیا ہے حضرات محترم جڑا مکان ساتھا نال بنایا جڑی کوٹھی ہے تھا آپ بنائی آئی گھر والے تیار ہو گئے چل دی کرو باپے دی تیاری کرو اب بیا جان دی تیاری کرو باپے دی تیاری کرو چھیتی کرو اللہ اکبر تے جے کوئی کملہ آکھے رین دےو آج ہیک رات تے رکھ لو جے کوئی چاکھے چاہنا بندہ کملہ بے سوئے اتھانال بنایا ہے بے جھیک رات تے نران دےو تو آن دین بنا ہونے رات رکھناڑا نہیں ریا توجہ ہے کہ کوئی رات رکھناڑا او مکان جڑا سا بنایا بنایا بڑی محبت میں نران دینے دے بے چونے نو رات بھی رکھنا او کیوں نہیں رات رکھ دے سانو مکانے چاہے اس گل تے غور کرو اے دنیا ہے میں کئی باری گل سنائیے میرا ایک بیلی سی مطلب بیلی آجیویا شرف بیلی ہے یا پتر ساٹھے نموڑا ہے اینج تے ہی بیلی سی محبت ساٹھے نارو دی دینی محبت سی بندہ بڑا پیسے اڑا ہے سی مکان نو لگ پیا ڈیڑھ کیلئے جو ساکھا میں مکان بنائنا لگ پیا بنائدہ رہا میں انہوں ملنا تیا گھنا بھائی میں لگ گایا جدو انہوں میں بنا آ لیا تو ہاں سدنا ہے تو محفل کرنی اگر کہا اچھا بھئی آوازیں بٹی بٹی تھی ہو ہیں بٹی آوازیں بھئی کران دے محفل جدو مکان بنائے نا پورا مکمل ہوگی اس دن فوت ہوگی پھر میں ادھا ختم پڑھن گیا اس سے مکان ہے میں دو سوچے آئے مالکہ تیری مردی ہے کہیں ان بنائن نہیں دیندہ کہیں بنا لین تیران نہیں دیندہ تیرے ہر کام میں جو مالکہ حکمت ہے اور وہ بہترے جو دو کرنے سجڑا اے دنیا اور دنیا دا ماحول مٹھا بڑا ہے بندیاں دا دل نہیں کردہ ان شڑن تے لیکن افسو سے ان شڑنہ پونے جڑے پتر پھرا آمو ابتالے ساڑے لوار پل وین دے آئے بجی میں تو ساوکم کرو اساو جو کرنا ہے جو میں برا وڈا آکھے جو میں اببا آکھے جو میں تایا آکھے جو کرنا ہے سا نکلن دی دیر ہوئیے اونگالی نہیں سنو دے پھر آدھن جلدی کرو بابا جی نو لے جلیے نائی تے میعظہ فرمان نے کسے نال اس دنیا بے اتباری اتھ کسے دے پیر میں لے جلدی کرو سب جلدی کر جڑے دے مرنا ہے سن رات کسے نو بکھنا کسے سن رات رکھنا کن رکھنے چھتی کرو آ ساڑی دنیا ہے اس ہی اللہ دے فضل آلے لوگ آ ساڑے ترابدہ بڑا فضل ہے لیکن دنیا دی تاریخ پڑی ہے نا دنیا دی دال میری دھیان نال سنیا جائے ایک بندہ گزریا ہے جن دے وی پتر آئے کتنے وی پتر اللہ ان دیتے آئے عجیبی جڑے جگہ تھے او راندہ آنا دلی ایچ او دا ریعش گا دا نام سی لال کلا عجیبی برے سغیر دی ساریاں تو مہنگی تے بڑی ریعش گا عجیبی ہون دی یہ جتے اور راندہ بہادر شاہ زفر اٹھارہ پتر ساریاں تو وڈا محال عجیبی ہون دا ہے غزنی تو لے کے بمبئی کلکتہ تا سارا برے سغیر ہو دی حکومت بچا جدو وہ ٹردہ تو نوکران دی فوج نال ٹردی آئے ایک ایک وقت دا کھانا لکھانا پیان دا ہون دا لیکن جدو مرے آئے نا اے میرے پتر اے میرے بیراد دنیا اللہ پاک جدو دن بدلے ساری زندگی پیشلی گڑیاں دے گیرہ جچ گزریے جانے منہ اے مسئلہ سمجھانا ہے جینا تو آٹے باز دے وہ دی آخری خواہش کیسی کہ میرے کمرے دی گراج دی کھڑکی کھولو میں نیکواری تازہ ہوا لے لہاں لیکن انہوں دی آخری ساوی تازہ ہوا نہیں لے سکے اے خواہش بھی پوری نہیں ہوئی لیکن وہ بندہ شاعر سی انہیں اپنے کلام نوں صفحے تے لکھ دیتا آج بھی ہو دیئے غزل پڑھائی جان دیئے سکولنا میں جیڑے بچے سکول لے جان دے رونا سکول دے نصاب اچ بھی شاید پڑھی ہوئے جیس ویلے اسی پڑھ دیا ہے وہ سویلے دور دو دے ویچو شامل سی ہاں جی حضرات محترم اے دنیا دا نچوڑ کڑیا ہے وہ اس دو میں پاس سے بے کھڑے کہ دنیا کی عزیزہ نے لیوکار بہادر شاہ زفر دنیا نہ نچوڑ کی کڑیا ہے کہندہ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی پنی ہے عالم نا پائے دار میں اور کہہ دو ان حسرتوں سے کہی اور جاب سے اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ دار میں اور اتنا بڑا ذمیدار لیکن قبر نصیب نہیں ہوئی اپنے وطن اپنی دھرتی تے قبر نہ ملی تے کہندہ کتنا ہے بد نصیب زفر 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 کے لیے دو کا زمین بھی نہ ملی کوئے کوئے یار میں دو کا زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں گھر واڑیاں سمجھیا فوت ہو گیا ہے نہلایا غسل دتا کفن پہنایا اور عجیب گلے جتنے سوٹ سلائے آئے چار چار جیباں رکھوائیاں آئیاں اج سوٹ نمہ سلیہ پر جیب کوئی نہیں آج سوٹ جیڑا آج سلیہ آئے ساڑا چٹے لٹھے دا انہوں جیب نہیں لائی پتہ نہیں سے آنے آجیب کیوں نہیں لائی جو ہے حضرات کے نام جیب نہیں لائی آکھے آنے رہے انہوں جیب دی لوڑ نہیں تو انہوں پتہ لگ گیا ہے نا بھا کیوں نہیں لائی کہ نہیں جی لگا وہ لگ گیا آجے بھای کفن نو جیب کیوں نہیں لان دے آن دنے کوئی نہیں لڑ کے ڈاگا مال لے جانا عزیزہ کفن نمہ پہنایا ہاں چار پئی اٹھا لئی جا کے چار پئی قبرستان جرکھی آر بیلی کھلو گئے تے دعا کر دنے دعا آواز تے اس حاضر میت دے میت سن دی پہ یون دیے پھر اٹھا لینگے قبر کھٹی ہوئے گی قبر دے کوڑ رکھ گے سجن یار گھر ٹور جانگے قریب بھی رہ جانگے قبرج رکھنگے جیدوں قبرج رکھ لیا پھر حل کا جیا قیلان ہوندہ مٹی پالو مٹی پانا لے اٹھ میندے نے حضور میاں سا فرماندنے بھار بھار بھکے مٹی دے پان دے دے دیکھ کر دے دھیر اچھے را مانگ دعائی گھرا ول جان دے دے پھر نہیں پان دے پھر آ اے ہی دنیا اے ہی دنیا عزیدہ نے دی وکار اے دنیا دا فرق ہے پیارے اببا کول بے ٹھاؤن دے ناڑے مٹی پان دے ناڑے رون دے قدی پتر کول بے ٹھاؤن دے اببے دی کبر دے مٹی پان دے ناڑے رون دے دے آن دے بابا اببا میرے واس ہوندہ تے نو کدی کبرج نہ رکھ دا اگر اببا ہوئے اتر نو میت نو کبرج رکھ کے اتر اببا کمٹی پان دے بیٹا اگر میرے واس ہوندہ تے نو کدی کبر دے ایٹھ نہ رکھ دا مرید مرشدی کبر دیکھ لوگیا دل سونیاں جانا دے 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 پروس کوئی نہیں تے نو کبرج مرشد نہ رکھ دے اے عزیزہ ندیوکار بھیرا اپنے ہتھانال بھیرا کبرج رکھ کے ہتھانال مٹی پان کے اعلان کر دے نے بھیرا واس ہوندہ تیرے تے مٹی نہ ڈالدہ میاں سا فرما دنے ڈی گروے لے کالی کوئی لے نی وقت کوئی لے تے نا بول گما دی بولی نا وس تیرے نا وس میرے تے لکھیا پیگیا جھولی نا وس میرے جنا اپنی ماں ہتھانال دفن کیتی ہے کدھیوں نہ پتران تو پچھو تے واکھنگے اگر ماں پیسیا نال تول کے بھی زندہ رہ سکتی کدھی ماں نو کبرج نہ رکھ دے پرے تھے کسے دعویس نہیں چلدہ اللہ اکبر کوئی ناڑ جا نہیں سکدہ اللہ اکبر میاں محمد بقصہ فرما دنے سیسے جوڑ سنگت دے ویکھیں اے 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 آخر وی تھاً بیان جنا باجے گزارانا ہی تھے او شکلان یاد نہ رہیا اپنے یار اپنے پیارے اپنے محبت آڑے اپنے ہتھا نال دفن گری دے اے عزیزان من وغیرامی قدرہ باب اساں ویکھے ہیں یار ایارانو دفن کر دینے پتر مامانو دفن کر دینے باپ جوان پترانو دفن کر دین اور بڑا رونت سات دن چالے دن بھائیہ کوئی یاد نہ کر دا کوئی پتلہ ہوند ہے جڑا وفادار ہوند ہے دنیا بے وفاما دا ویڑا ہے کوئی پتلہ ہوند ہے اللہ اکبر قبر تو پیشاں پلٹ دے میاں صاحب فرمان نے ٹر گئے یار محبتہ والے تیناڑ ہی لے گے ہاں سے دل نہیں لگ دا یار محمد بھون جائے کے میڑے پاسے جدوں پتر تے چنگا ویڑا ہوئے نا پتر تے چنگا ویڑا ہوئے تے موڑن دے دل کر دا ہے آج میرا اببہ ہوندھا نا تے اپنے پتر نو میں دا آبی میرا پتر کامی گاب ہو گیا آج میری ماں ہوندھی ماما تے کمڑنیاں ہون لگیں یہ جدی یعنے او گھر ہنڈی چنگی پکا لینے تے پتر صرف پردیس اچھ گیا ہوئے تے او روڑ لگ پون دی یعنے با آج میرا پتر ہوندھا نا تے میں آج ہنڈی چنگی پکا ہی تے میرا پتر بھی کھا لینے ماما یہ جدی ہے ستھی اور عزیدو اللہ کریم پانچ سات منٹ میرے ٹائم ہی چھو باقی نہیں یہ میری نصیت ہے اپنے سجنان کہ بھائیو اپنی آخرت نو یاد رکھا اپنی قبر نو نہ بھولیا کرو دنیا عارضی تے چاند روزہ ہے ایسی گناہ گار بڑے ہیں بڑے گناہ گارا بیران دلائے کے سر تک ڈبے ہیں گناہ یہ ساتھی حقیقت ہے لیکن سانو اپنی قبر نو یاد رکھنا چاہیے اور اپنی قبر جان باستے کوئی چنگے کمل کر عمل کرنے چاہیے کوئی بندے دیاں پترانا کوئی کام کرنا چاہیے آخر اصہ ساڑی اصادی دور ٹوٹ جانے اصہ کبر جانے اے میرے عزیز مطے سمجھیں مہنوں کی سے پوچھنا نہیں نا ساڑے دو پوچھیا جانے ساڑا حساب کتاب کرنا ہے سائیان اللہ قرآن نے فرما دیا یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی بہنا برا سجن بیلی یار سارے ہاں چھاڑ جانا جے تو ساں کلیاں رہے جانا میرے عزیزہ میرے ساتھیا آؤ آخر دی تیاری دا ذہن بناو جیڑے داڑی مبارک نہیں رکھی یو داڑی مبارک رکھ جیڑے بے نماز ہو نمازی ہو اندی کوشش کرو جیڑے گناہ گار ہو توبہ دا ذہن بناو عمرہ لنگ دیا جان دیا جی وقت تھوڑا ہے ساڑے کو اللہ دے درویش حضرت خاجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی فرما دیا ہے چنگ عمل کمالے بندیاں تکر کچھ یاد ایلہی خبر نہیں کس ویلے یہ تھوں تے تو ہو جانا رائی شاہ سکندر اس دنیا تے تے کر کے چلیا شاہی موت آئی کچھ پیش نہ چلی بڑک ہو گیا رائی لیمارہ الی ایلی لیمارہ میکنس میکنو رائی انведیم میکنس موسیقی